اڈوانس پوائنٹ کے معذر ساتھیو اسلام علیکم دوستو جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے اس کو ایک ایسا ہمسائیہ ملا ہے جو کہ بڑا ہی جنگ جو ہے لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو بارس صرف باتیں کر سکتا ہے یا پھر مہنگی اتھیار خرید سکتا ہے دوستو ہم اپنے دوست کا انتخاب اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں وہ اچھا نہ لگے تو اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن امسائیہ کو تبدیل نہیں کر سکتے وہ جیسا بھی ہو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے بارت سے پاکستان کی ترقی حازم نہیں ہو رہی کیونکہ پاکستان نے اپنے دیفاع میں دن دونی رات چگنی ترقی کی ہے اور اپنے دیفاع کو اس قدر ناقابل تذکیر بنا لیا ہے جس کے بارے میں بارت کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے فیصلہ کیا ہے بارتیوں کو پاکستان کے ساتھ ایسے اتھیاروں کے درشن کروائے جائیں جس کی وجہ سے بارت پاکستان پر کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتھیار بھارت کے لیے موت ثابت ہوں گی اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بارت ان کو اپنی موت سمجھتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان اتھیاروں کا مقتصر تعریف کروائیں گے اگر دوستو آپ نے ان اتھیاروں کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو ہمارے چینل پر علیہ داوی ان کی ویڈیوز ہیں جن کے لنک میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا دوستو وقت کو ضائع کیے بینہ اپنی ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزاری شیئر کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو آسانی سے ملتا رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب اور دیکھتے ہیں پاکستان کے ان ساتھ احتیاروں کو جن نے بارت کے حواس باکتہ کر رکھے ہیں تو ناظرین نمبر ساتھ پر موجود ہے اور خالد سہمہرین دوستو اس سہمہرین کا نام حضر خالد بن ولید سے متاثر ہو کر رکھا گیا ہے اور یہ سہمہرین فرانس کی کمپنی نے بنائی ہے پانچ نئی جدید سہمہرین کا پاکستان نے چین کو آرڈر دے رکھا ہے جو بہت جلدی پاک نیوی میں شامل ہو جائیں گی نمبر چھے پر موجود ہے براک ڈرونز دوستو ڈرونز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ڈرونز ایسے ہوتے ہیں جو صرف جاسوسی کرتے ہیں اور دوسرے ڈرونز ایسے ہوتے ہیں جو جاسوسی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دشمن کو ٹریک کر کے اسے نشط و نابود بھی کر سکتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے پاس دوسری قسم کا یو اے وی ڈرونز موجود ہے دوستو براک ڈرونز کو پاکستان نے کچھ ڈیویلپ کیا ہے اس میں کسی دوسرے ملک کی معابنت نہیں ہے دوستو یو اے وی ڈرونز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دشمن کا نام و نشان ختم کر دیتے ہیں اور یہ ڈرونز چند ایک ممالک کے پاس ہیں جن میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کے پاس اس کا کوئی توڑ موجود نہیں اور بھارت کے پاس ایسا کوئی ڈرون بھی نہیں ہے جس کی بنا پر وہ پاکستان کے اس ڈرونز کا مقابلہ کر سکے دوستو پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے یو اے وی ڈرونز جنگ میں استعمال کیا ہے پاکستان نے دہشت گردوں کی ٹھیکانوں کو اس ڈرونز کے ساتھ تباہ کیا ہے ناظرین نمبر پانچ پر دو اتھیار موجود ہے وہ کفیہ اتھیار ہے لیکن اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ دوسرے اتھیاروں کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر دیتے ہیں وہ ہے جی تعمور مزائل دوستو امریکی ماہرین کے مطابق پاکستان نے تعمور مزائل ڈیویلپ کیا ہے جو کہ بلاسٹک مزائل ہے پاکستان کے پاس شارٹ رنج، میڈیم رنج اور لانگ رنج کے مزائل موجود ہیں شہین طریقی ہی بات کر لی جائے تو اس کی 27 سو 40 کلومیٹر رنج ہے اس کے بعد دوستو اگلے اتھیار کو دیکھتے ہیں دوستو نمبر چار پر موجود ہے ایف ٹونٹی ٹو زلفکار فرائی گیٹس دوستو یہ جہاز 2009 میں پاک نیوی میں شامل ہوا اور اس جہاز کے شامل ہونے کے بعد سے پاکستان نیوی کا دفاع بہت ہی مضبوط ہو چکا ہے دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الوائی ایٹی ڈیفینس سسٹم بھی اس میں نصب کیا گیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ یہ فرائی گیٹس پاکستان نے چین سے حاصل کی ہے اس کے بعد پاکستان کے پاس پی این ایس چمشیر پی این ایس سیف موجود ہیں ناظرین نمبر تین پر جو اتھیار پاکستان کے پاس موجود ہے اس کا نام ہے ایچ کیو نائن اے ڈیفینس سسٹم دوستو یہ دنیا کا جدید ترین ڈیفینس سسٹم ہے اور یہ چینی ساکتہ ایس فور ہنڈرڈ ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی پاکستان کے پاس ایچ کیو نائن اے ڈیفینس سسٹم موجود ہے دوستو اس کے بارے میں امریکی ماہرین کہتے ہیں اس کو سیٹلائٹس ایمج کے ذریعے پاکستان میں دیکھا گیا ہے اور دو ہزار انیس میں پاکستان نے اس کو حاصل کیا ہے لیکن یہاں پر انڈیا کی جائنب سے ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ اتنا نہیں کہ وہ اس اتھیار کو خریز سکے یہ ان کا ویل پوائنٹ ہے کیونکہ اس ڈیفینس سسٹم کی پاکستان چار بیٹریاں حاصل کرنا چاہتا ہے یا حاصل کر چکا ہے ان کی قیمت تین بلین ڈالر ہے پاکستان کا دفاعی بجٹ پاکستان کو اس بات کی اجازت نہیں دے کہ وہ ایک ہی وقت میں وہ اتنی باری رقم ادا کر سکے لیکن دوستو اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان نے اپنے دوسرے پروجیکٹس کو روک کر یہ ڈیفینس سسٹم خرید لیا ہو کیونکہ پاکستان نے اپنے عریفی دشمن بھارت کی جنگی جنونکر دیکھ کر یہ ڈیفینس سسٹم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے دوستو بھارت ایس فور ہنڈ دفاعی نظام خریدنے کا موائدہ کر چکا ہے اور پاکستان کو بھی لانگ رین دفاعی سسٹم کی ضرورت تھی اس پر ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ دفاعی سسٹم پاکستان کے پاس موجود نہیں تو بہت جلد پاکستان اس کو حاصل کر لے گا دوستو نمبر دو پر جو اتھیار ہے پاکستان کا وہ ہے سپاڈا ٹو تھوزن دوستو یہ بھی ایک دفاعی سسٹم ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ چار ٹرگر کو بھی یک وقت تباہ کر سکتا ہے دوستو اس نظام کو پاکستان اپنی سرحدوں پر نصب کر چکا ہے اور پاکستان کی سرحدوں کا دفاع بہت ہی مضبوط ہو چکا ہے دوستو نمبر ون پر جو اتھیار ہے اب اس کی بات کرے جس کو پاکستان خود ساکتا طور پر تیار کر رہا ہے وہ ہے جی ایف سیونٹین ٹھنڈر تیارہ دوستو بلاک ون اور بلاک ٹو کے بعد اب پاک ائر فورس میں بلاک ٹری بھی شامل ہونے والا ہے دوستو اس تیارے کو پاکستان چین کی مدد سے پاکستان میں ہی تیار کر رہا ہے اور یہ اتھیار حقیقی معنوں میں بھارت کی موز ثابت ہوا ہے دوستو اس کے ساتھ پاکستان بھارت کو مستقبل میں ایک اور بڑا جٹکہ دینے والا ہے وہ ہے پرجیکٹ عظم کیونکہ پاک ائر فورس کی جانب سے پرجیکٹ عظم پر ایک ویڈیو بنائی گی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان بہت جلد پرجیکٹ عظم مکمل کر لے گا اگر یوں ہی کام چلتا رہا تو آئندہ آنے والے آٹھ سے دس سالوں کے بعد فیفت جنریشن کا فائٹر جیٹ پاکستان ائر فورس میں شامل ہوگا دوستو یہ تھے پاکستان کے ساتھ وہ اتھیار جس کی وجہ سے بھارت کبھی بھی پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا دوستو آپ لوگ بیک میٹ سیکٹر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی دئیے گا کہ کیا واقعہ ہی یہ ساتھ اتھیار بھارت کی موثبت ہونے والے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان ساتھ اتھیاروں میں سے سب سے زیادہ اتھیار جدید کون سا ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی